ہمارننگ ہمارنگ پرچنا کنسکشن آف آوڈیٹ پروگرام بی کوم پارٹ فرس تھرڈ مکہ تے یا سامانتے آوڈیٹ پروگرام کیا ہے پرنٹڈ بارکٹ میں مل جاتے ہیں لیکن دوسرہ سستاؤں کا کار ہے یا ہمیں سامانتہ نہ ہونے کی کار اکیکشن کو اپنا اکیکشن کارکرام ان سستاؤں کی بیشیستاؤں کے کوڈنگ تیار کرنا پڑتا ہے سستاؤں کی بیشیستہ کیا ہے اس چیتر کے کارے اس سستاؤں کا کارے کیا ہے کارے چیتر کیسا ہے کس طریقے کا جانچ کارے ہے اس سماندھ میں اکیکشن کو اپنا اکیکشن کارکرام تیار کرنا پڑتا ہے اکیکشن کارکرام اکیکشن کے کارے سماندھ میں تیار کرنا پڑتا ہے بھی کون سا کارے کس وقتی کو دیا جائے گا کارے کی سیما کیا ہوگی کہن جانس ہوگی اس طرح جانس ہوگی کون کون سی لے کا پستہ ہوگی جانس کی جائے گی نیتک جانس کی جائے گی پریکشن جانس کی جائے گی تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھا ہے آوڈٹر کیا ہے اپنا آوڈٹ پروگرام تیار کرتا ہے ایک سروتم یا اتمن آوڈٹ پروگرام تیار کرنے میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلا سپشتہ کلیرڈی آوڈٹ پروگرام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کرمچاریوں کو سبھی کرمچاریوں کو ککشکتے جو کلرک یا کرمچاری ہیں ان کو سستہ کے بارے میں سبھی جانکار سپشتہ روپ سے دی جائیں کہاں کھاں اینے میتہ ہو سکتی ہے کمزوریاں اس سستان کی کیا کمزوریاں ہیں کہاں کوئی کرمچاری چھلکپڑ کر سکتا ہے اس سمن میں اس کو سپشتہ روپ سے اس سستہ کے بارے میں بتانا چاہیے ڈوسرا ڈی بھاگوں کا بندوارہ اکیکسک کو اکیکشن کارکرام کیار کرتے سمیں اکیکسک کارک سمندی تو جو جو دیپارٹمنٹ ہے ان کا بندوارہ ان بندواروں یا بھاگوں کے سمند میں جو یوگ یہ بیکتی ہے انہیں کو اس کارک سمند میں اتردائی تو ان اردارت کرنا چاہیے ان کا بندوارہ کرنا چاہیے تیسرا پرپتروں کا میاںشت پرواہ ہے بھی اولٹ پروگرام کی رچنا اس پرکار کی جانے چاہیے کہ کوئی بھی ایسا پرورتر ہو جو اکیکشن کارکرام کے دوارہ چھوٹ نہ جائے یا اس کی جانس نہ کی جا سکے اکیکشن کارکرام اسی لیے تیار کیا جاتا ہے کہ کہ لیکوں کی سمپون جانس کی جائے تو اس سے پورو کیا ہے اولٹر اپنے پروگرام کی رچنا کرتے سمیں لیکوں سمندی سمپون جو پرمانت جن کو اکیکشن اپنی جانس کے دوران پیوگ ملاتا ہے ان سبی کو کیا ہے لیکہ پرپتروں کا نیاز پرواہ ہے کہ کوڈنگ ان کو جانس کی جا سکے تیسرا چوتھا آپ کا تاریخ استاکشر اکیکشن کارکرام جس چتھی کو اکیکشن کارکرام پرارم کیا جا رہا ہے اس سے سمند تاریخ و استاکشر بغیرہ ہونے چاہیے اکیکشن کارکرام اکیکشن کارکرام کیا جا رہا ہے اکیکشن کارکرام کیا ہے چالو اکیکشن ہے یا سامیک اکیکشن ہے اسی کے کوڈنگ اکیکشن کو لوچدار اکیکشن کارکرام بنانا چاہیے ستھر اکیکشن کارکرام پہلے سے نزدھارت کیا ہوا ہوتا ہے لوچدار میں آپ کیا کر رہے ہو اس میں سمیں اکیکشن کارکرام کو اس پرکار بنایا جانا چاہیے اکیکشن کارکرام بناتے سامیں اکیشن کارکرام کو اس پرکار بنایا جانا چاہیے کہ اس کی پونر جانس کی جانس کے اب جو بھی کارے اولٹ کر کے جو کرمچاری ہے جنہوں نے اس کارے کو کیا ہے ان کی ریوی جانس اولٹر کس طریقے سے کرے گا وہ بھی باتیں اس میں ہونے چاہیے یہ تھی مکھے روپ سے اکیسی کارے کرم بنانے کے سمبن میں رچنا کرنے کے سمبن میں باتیں آگے اپنے اولٹ پروگرام کی کیا لاب ہے کیوں بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اکیس شان کارے کرم کلا یا ایڈوانٹیز اور اوڈٹ پروگرام پہلا ایڈوانٹیز ہے اوٹردائیتوں کا نرخار ہے اکیسی کارے کرم بنانے کے بعد میں سستہ سے سمبنیت جو بھی اس کے اتردائیت اور اتھے کرمچاریوں کون کون سا کارے دیا گیا تھا ان کا اتردائیت انہیں بھارت کر سکتا ہے بھی کون سا بیٹی جمعہ دار ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کارے کسی نے کیا ہو اور اس کا اتردائیت اور کسی اور وقتی پر آ جائے تو اکیسی کارے کرم پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے تو جو کارے اس وقتی کو دیا جاتا ہے اسی کو اس کا سمبنیت میں اتردائیتوں نے دھارت کیا جاتا ہے دوسرا کرمچاریوں میں کرمچاریوں میں کارے کا یگتہ انشاری بھارت کیا ہے اوڈٹ پروگرام بنایا جانے کے بعد میں اکیسی کیا کرتا ہے کہ اس کارے جو اوڈٹ پروگرام میں جن جن کارے ہوں کیا جانا ہے اس سمبن میں جو جس کارے کے لیے ایکسپرٹ ہے یا یگتہ رکھتا ہے اسی کے انشار اس کا بھی بھاجن کیا جا سکتا ہے تیسرا اکیکشن کارے کی پرگتی آپ پہلے سے اوڈٹ پروگرام بنا لیتی ہو تو اس کیا کارے ہوا کن کن کارے میں کن کن پرمانوں کو بھائیوز کیا گیا یا کارے کی پرگتی کیسی رہی وہ اوڈٹ پروگرام کے دوارہ کیا ہے اکیکشن کو پتا چل جاتی ہے تو کارے اکیکشن کارے کرم کا لاب کیا ہے اکیکشن کارے کی پرگتی کی سوچنا آڈٹر کو مل جاتی ہے اکیکشن اس پرگتی کے انشار اپنی ریپورٹ بنا سکتا ہے بھی اسی کے اکوڈنگ سستہ پردھان سے یا سستہ کی کارے کی پرگتی کی سوچنا ہو بھی کتنا کارے اب تک سمکروم کی ازاچی بہر کیا کارے باقی ہے اس کے سمدھ میں جانکاری مل جاتی ہے جو تھا کپٹ یا گبن کی کم سمبھاؤنا ہے اوڈٹ پروگرام بنائے جانے کے بعد کیا ہے کرمچاری اوڈٹ پروگرام میں جو کارے نے شفت کیے گئے انہیں کے کوڈنگ سمکروم جانچ کسی سستہ کی جانی ہو تو کرمچاریوں میں ایک نیتی پرباو بنا رہتا ہے بھی اپنے کسی ایک شیدیول برک یا سست کارے کرم کے تحت سستہ کی جانچ کی جا رہی ہے تو اس میں گبن یا کپٹ کی سمبھاؤنایں کم ہو جاتی ہے پانچمہ کارے ہے ایک رپتہ اب اوڈٹ پروگرام بنا جانے میں کارے میں ایک رپتہ بنی رہتی ہے کسی برکار کا پریورتن کرنے کی سمبھاؤنا نہیں رہی تھی کسی کرمچاری کو کسی کارے کو ہٹا کر دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے دوبارہ اسی سستہ کا کچھن کارے کرم کیا جاتا ہے تو اسی کے کوڈنگ کیا ہے اس سستہ کا ایک رپتہ یا سمانتہ بنی رہتی ہے نیالے میں رکشہ اکیٹشن کارے کرم بنایا جانے کے بعد میں اکیٹشن کارے میں لا پروائی یا امانداری کون کون سی ہانی ہے جاتا ہے پہلے سکری ڈیفائنڈ ہوتا ہے کون کون سی کارے کیے جائیں گے تو کیا کارے کیا ہے اسی کے کوڈنگ کارے کو کرنا پڑتا ہے تو کارے کیا ہے ایک جنتروت کارے 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 چانی اپنے طرف سے کچھ کارے نہیں کر سکتے اسی کے کوڈنگ کیا کام کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کے ایک ڈیس 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 کن کن لیکوں کی جانج کی جائے گی یہ سکنا کسی کرم چاری کو پتا چل جاتی ہے اس سے نیتی پر بھاو میں کمی آجاتی ہے کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اپنے کارے کی جانج کسی بھی شش بھیک تی یا اور جن دوارہ نہیں کی جائے گی تو گبن یا کپٹ کر سکتے ہیں اس سے نیتی پر بھاو میں کمی ہو جاتی ہے رچنا تمک تسنا تمک چند تن چند کا بھاو مطلب کارے کا ینتر بت ہو جانا کرم چاری اپنی طرف سے اپنی یوگتہ کا کسی پروگرام کے تحت کارے کر رہے ہیں تو اپنی اچھا یا یوگتہ کا ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں کس کس طریقے سے کر نیتی پروگرام میں پہلے سے دھاٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ رسنا چند کا کیا بھا ہو جاتا ہے کرم چاری اپنے شہوٹ سمجھ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہ کارے کو اسی کو کو کریں گے تو یہ چیز کی کارے کرم سے سمجھ میں ہانیا باقی اپنی next کلاس پڑھیں گے دھنیوار